اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم میں یعنی آشورے کے دن اہل و عیال پر اسعد کرنا یعنی کچھ خرج کرنا عام دنوں کے مقابلے میں اپنی اولاد پہ اپنے بچوں اور بیویوں پہ کچھ زیادہ خرج کرنا عام دنوں کے مقابلے میں اس کا کیا حکم ہے شریعت میں کیا وہ اس کا جو ہے شریع حکم کیا ہے شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے حدیث میں آتا ہے ان جابرین رضی اللہ تعالی عن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اور حدیث کے آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول کو سنا ہے کہ آشورے کے دن یعنی دس محرم میں اگر کوئی اپنے اہل و ایال پہ اور اپنے اوپر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ خرج کرتا ہے اس عد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے سارے سال یعنی پورے سال اللہ تعالی اس کے لئے اس عد کرے گا اور حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے اس کو مجرب بنایا ہے یعنی ہم نے اسے آزمایا ہے اور ایسے ہی پایا ہے ہم نے اس دن اپنی اولاد پہ اور اپنے اوپر زیادہ خرج کیا ہے اور ہم نے اسے آزمایا اور ایسے ہی پایا ہے ہوا ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے پورے سال اس عد کرتا ہے اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث پہ بعض حضرات کلام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ موضوع ہے یاد رکھیں بعض محدثین جو بڑے بڑے محدث ہیں انہوں نے اس حدیث کو یہ حدیث جو حافظ ابن عبدالبر کی سنت سے مروی ہے بعض محدثین نے اس حدیث کو بلکل صحیح مسلم کے شرط کے مطابق قرار دیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث بلکل صحیح حدیث ہے کشف الخفا میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق ہے یعنی صحیح حدیث ہے جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو پچتر پہ اور المقاسد الحسنہ میں صفہ نمبر چار سو اٹیس پہ اور تنزیح الشریعہ میں جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو پچتر پہ اور الموضوعات کبیر میں صفہ نمبر ایک سو ستائیس پہ اور تذکرہت الموضوعات میں بھی لکھا ہے صفہ نمبر ایک سو اٹھارہ پہ اب یہاں پر یہ سمجھئے یہ حدیث بعض محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے اسے موضوع بھی کہا بعض محدثین نے اسے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا صحیح بات تو یہ ہے یہ حدیث صحیح درجے کے بھی پہنچ سکتی ہے تحقیق کے مطابق بعض محدثین کے تحقیق کے مطابق یہ حدیث جو ہے ضعیف درجے تک پہنچتی ہے یاد رکھے گا اس حدیث کے متعلق میں بالکل سراحتنا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ایک سند سے نہیں ایک صحابی سے نہیں بلکہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بہت ساری سندوں سے موجود ہے بہت سارے ترق اس کے موجود ہیں بہت سارے صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے جب یہ حدیث بہت سارے صحابہ اکرام سے مروی ہے تو کسرت ترق کی وجہ سے کم سے کم یہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ اس حدیث اس کے متعلق یعنی دس محرم میں آشورے کے دن اہل و آیال پر اس عد کرنے کے متعلق حدیث کی کسرت موجود ہے حدیث ضعیف ہو لیکن پھر بھی کسرت کی وجہ سے حسن درجے تک تو پہنچ جائے گی حدیث حسن درجے تک نئے بھی پہنچے حدیث کو ضعیف مان بھی لیا جائے تب بھی اس پہ عمل کرنا جائز ہے کیوں حدیث موضوع نہیں ہے اچھے سے سمجھ لیجئے حدیث موضوع درجے کی حدیث نہیں ہے حدیث اگر ضعیف ہو تو اس سے استحباب ثابت ہوئی جاتا آئے الاستحباب یسبت بالحدیث ضعیف حدیث ضعیف اگر ہے اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو اس حدیث سے استحباب مستحب ہونا ثابت ہو جاتا ہے بہرکیف یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اصل میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حکم آیا ہے کہ دس محرم میں اہل و آیال پر اسعد کرو آج کل اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے افراد اور تفرید کا معاملہ چل رہا ہے کیوں افراد تفرید میں تشریح کر دوں اس کی بعض حضرات اس کو واجب تک قرار دیتے ہیں دیکھئے بعض حضرات اہل و آیال پر دس محرم میں خرج کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں یہ آگے نکل گئے اور بعض حضرات اس کا انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے یہ موضوع حدیث ہے اس حدیث کا مل بلکل بلکل لیا انکار کر دیتے ہیں کہ دس محرم میں آشورے کے دن اہل و آیال پر اسعد کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکل انکار کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طرف نکل گئے لیکن ہم جو سور فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں ہمیشہ اس میں کیا آتا ہے اہدنا سراط المستقیم یا اللہ ہمیں سراط مستقیم پر گامزن رکھ جو سراط مستقیم ہے جو اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے جو درمیانہ راستہ ہے نہ افراد ہے نہ تفریت ہے حد سے بڑھ جانا ہے نئے انکار کر دینا یعنی بدعت کا ایجاد کر دینا بلکل آگے بڑھ کے بدعت کو اپنا لینا یا انکار کر کے جو ہے بلکل شریعت کے ثابت صداحہ کام کو انکار کر دینا یہ سارے جو ہے گمراہ ہیں صحیح بات یہ ہے کہ جو درمیانہ اختیار ہے جو درمیانہ راہ ہے وہی اہل سنت والجماعت ہے وہی سراط مستقیم ہے اللہ نے اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ تم ہر نماز میں دعا کرو سراط مستقیم کے لئے اب سمجھئے گا اگر ہم افراد اور تفریت کے شکار ہو جاتے ہیں ہم اگر اس کو ضروری قرار دیتے ہیں دس محرم میں یا آشورے کے دن اہل و ایال پر اسعد کرنے کو تو یہ بھی ناجائز ہے اگر ہم مکمل انکار کر دیتے ہیں یہ بھی گمراہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ہمارے پاس اتنی اسعد ہے ہم اپنے اوپر اور اپنے اہل و ایال کے اوپر دس محرم میں اسعد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں زیادہ خرج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں تو ذرا سے اسعد کر لیں لیکن یاد رکھیں حدیث میں جو لفظ آیا ہے اپنے اوپر اپنے اہل و ایال پر لیکن اس حدیث سے یہ نہیں ہے ثابت کہ پورے محلے والوں کو کھلاو پورے بستی والوں کو پورے علاقے والوں کو کھلاو نہیں حدیث میں آیا ہے اہل کا لفظ آیا ہے اپنے اوپر خرج کرو اور اپنے اہل و ایال پر جو اپنی اولاد ہیں جو اپنے گھر والے ہیں گھر کے افراد پر تم جو ہے زیادہ خرج کر سکتے ہو لیکن اتنا زیادہ خرج کرنا کہ تمہیں کرز لینا پڑے تم اس وقت مکروز ہو جاؤ اور اس صورت میں دوسرے سے مدد مانگنی پڑے تم کو تکلیف ہو تو پھر جائز ہی نہیں ہے یہ تو تم افراد تفرید کا شکار ہو رہے ہو لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے جس طرح شریعت میں ثابت ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے اعتبار سے شریعت کے معاملے میں دخل کریں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی حاصل کرنے کے لئے اسی طریقے پہ جانا پڑے گا جس طرح اللہ کے رسول نے لیا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی